موسیقی ہم نے یہاں پر رہاب سرگر سے ہوئی ساتھویں میں پڑھتی ہیں اور زبردست یوگ کرتی ہیں رہاب نے بھی مجھے پہچان لیا اور زبردست بات یہ بھی ہے کہ رہاب کی امی اور رہاب کے پاپا جو ہیں وہ دونوں رہاب کو بہت سپورٹ کرتے ہیں پتے قدل علاقے میں ہیں فرمان آپ کو دکھائیں گے وہ پیچھے شنکرہ چائر کا مندر دکھ رہا ہے اور یہ اوچھی اوچھی پہاڑیاں اور یہ پیچھے لیک ہے پیچھے ایک برف سے دھکی بھی چوٹی بھی نظر آ رہی ہے لیکن شاید کیمرے کی نظر وہاں تک نہ پہنچے لیکن تعریف کی بات یہ ہے کہ کشمیر میں رہ کر کے رہاب جو ہے زبردست طریقے سے یوگ کرتی ہیں اور سوامی جی آپ کی یہ فین بھی ہیں آپ کا نام ذرا اس طرف آئیے میرا نام کون سر ہے آپ کی بٹیا یوگ کرتی ہے آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے نہیں نہیں میں بھی کرتی ہوں شام کو ہر دن شام کو کرتی ہوں ایک گھنٹہ میرا نام احمد ہے احمد زرگر زرگر صاحب آپ کی بیٹی یوگ کرتی ہے احمد کے لیے رہاب کے لیے ابھینامتن ہے پھر پروار جو گی انہیں ایکشوالی سکول میں کیا تھا سکول کے تھوئے پرموٹ ہو گئی اور ہماری بلاقات ہو گئے تو ہم بھی دیکھیں تو رہاب زرگر صاحب آپ کو کون کون سے آساناتیں بتائیے بھائی مجھے ایک پت سکند آسانات ہے چکر آسانات ہے ہنمان آسانات ہے تو چکر آسان ہی کرو تو رہاب یہ کب سے کر رہی ہے آپ یہ ورک آؤٹ ایک سال سے ایک سال میں آپ اتنا ملک ماہر ہو گئی ہیں ہاں جی چلی اور کوئی تف آسان کر کے دکھائیے ہونمان آسان بھی بڑھیا کر رہی ہے چکر آسان کر رہی ہے سوامی جی دیکھیں اب رہاب زبردست فلیکسیبلیٹی ہے رہاب کی اور بغیر کسی سپورٹ رہاب نے جو چکر آسان کر لیا سوامی جی بہت شاندار بیٹا بہت شاندار یا لی یا لی چلی کوئی بات نہیں تو اب آپ کیا کر کے دکھائیں گی دیکھو پشنیر کی بادیوں میں بھی تنہ سندر یوگ ہو رہا ہے رہاب احمد سب یوگ کر رہے ہیں کیا بات ہے ممی یہ دیکھیں فلیکسیبلیٹی کمال کیے تو کل ملاکر یہ فیملی جو ہے یوگا فیملی ہے اور رہاب زرگر جو ہے وہ موجودہ وقت میں تیچھا ہے پرو جی ہے اپنے سکول میں بچوں کو بھی سکھاتی ہیں گھر میں ممی کو بھی سکھاتی ہیں تو میں بس یہی کہنا چاہتی لوں گو کہ وہ سٹیڈیم آئے دو سٹیڈیم میں پریکٹس کرتے ہیں دو گھنٹے یا پھر کبھی کبھی تین گھنٹے بھی کرتے ہیں تو میں بس یہی چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی سکھیں تاکہ ان کا سٹریس لیول بھی ختم ہو سوامی جی یوگ کی الگ گھر گھر کونے کونے تک پہنچ گئی ہے کہ جمہو کشمیر سے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ وہاں کے بچے بھی اتنا سندر اور اتنا ڈیفائن یوگ کریں گے سب سے بڑا ادھارن یہ تھی بہت ہی سندر اپرتیم ہے اس کو پورسکار بھیجنا پڑے گا ایڈریس میرے کو دے دینا اس کو جو ہم الگ الگ دن تو ہم یوگ میں جو الگ الگ پوشش کے لیے جو کمپیٹیشن جیستے ہیں ان کو پورسکار دیتے ہیں پرسستی پتر دیتے ہیں تو ہم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی ضرور کسمیر پہ بھیجیں گے ہمارے حسین بھائی ایڈریس ہم تک سمپریشت کر دیں گے یہ بات اچھی بات ہے جاتیوں کا بندھن مجھب کا بندھن ورگ سمودائے کا پرانت کا دیش کا کال کا سب بندھن اب یہاں پر بونا پڑ گیا ہے چھوٹ گیا ہے ساری دیوارے ٹوٹ گئی ہیں یوگ سب تک پہنچ گیا ہے اور بہت اچھا لگا کسمیر کی وادیوں سے یوگ دیکھ کر کے سوامی جی یہ آپ کا سندیش دیں گے اور کیسے یوگ نے دھرم کی بیڑیوں سے اوپر اٹھ چکا ہے ان بیڑیوں کو توڑ دیا ہے اس کا سب سے بڑا یہ ادھارن اب اگلے وشائی کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ پوشچر بھی آپ کے شریر میں بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے اور اگر پوشچر خراب ہوگا تو اس کا غردن پر اثر پڑے گا سروائیکل کے مریضوں کو چکر آنے کی پریشانی ہوتی ہے اور جب اس طرح کی کنڈیشن بنے تو یوگا بھیاس کے ساتھ ساتھ سوامی جی انہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس پریشانی سے وہ بچ سکے ایک تو دیکھو لیٹنے کا پوشچر ہمارا ایسا ہونا چاہیے سوتے سمائے ہم ایسے سوئے ہیں جو لوگ ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں اس طرح سے الگ الگ پکار سے جو گلت پوجھ میں ہماری سونے کے عادت پڑ گئی ہے ایسے ایسے یہ سب یہ ٹھیک نہیں سواسن میں سونا یا الٹے لیٹ کر کے سوتے ہیں تو ایسے سونا اور کروٹ سے سوتے ہیں تو ایسے سونا بائیں کروٹ سے سویں گے دائیں سونا چلے گا بہت در اچھے سے دائیجیسٹ ہو جائے گا ایسے سونا یہ سونے کی اور بیٹھنے کی جو پوزیشن ہے وہ ہماری جب بھی بیٹھیں کوشش کرے گھوٹنے چھیک تھاک ہے تو وجرہ سن میں بیٹھیں سکھہ سن میں بیٹھیں تو سیدھے بیٹھیں پدماسن مر وجرہ سن میں بیٹھیں تو اپنے آپی کمر اور سیدھے ہو جاتی ہے یہ جو ایسے بیٹھنے کی عادت ہے نا یہ یہ اور پھر دھیرے دھیرے یہ اور پھر یہ دادی سٹائل میں بیٹھنے کی عادت ہے تو یہ یہ سارے ان عادتوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا سیدھے بیٹھنے کے عادت ڈالیں اور اس کے لیے تھوڑی سجکتہ چاہیے ہوتی ہے تو بیٹھنے کا پوزشن ہمارا جب ٹھیک ہوگا اور ہم نے تھوڑا سا ابھیاسی بھی بتایا کمر لوگوں کی اکڑی رہتی ہے یہ پیٹ کے لیے پیٹ کے لیے بھی کتنا اچھا ہے نا تو دھیرے دھیرے اپنے پوزشن اچھا کریں اور پوزشن خراب ہونے سے جو بیلنس بھیگڑا ہے اس کے لیے اسٹرہ سن مکرہ سن بجنگہ سن سالبہ سن مرکرہ سن کرنے کا سنکلپ لیں گے اور یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے کمر کے لیے یہ دباتے ہیں نا کمر اکتام اچھی ہو جاتی ہے پہلے امگلے کے پیچھے یہاں سے یہ بڑا اچھا ہے ہاتھ میں بھی اور سیم یہ پیر میں بھی ہوتا ہے یہاں سے یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک یہ یہ پوائنٹ اس سے کمر اکتام اچھی ہو جاتی ہے اور دیکھو کرو بھی اچھا بنتا ہے پھر اچھا ترہ دبا لیا کریں بچوں کو کہ ناک کو سیپ میں لانے کے لیے اس کو تو سیپ میں لے آئے کیونکہ ناک ناک اچھے ہونے چاہیے پہر کو بھی سیپ میں لاؤ فلیٹ فوٹ دو ہے نا اس سے بھی کمر کی پروبلم ہوتی ہے تو یہ ایسے اس کو بھی پچھوں کا تھوڑا ایسے رگردیا کرے ماتا ہے جندگی بھر کمر سیدھی رہے گی بچے پالنے بھی ہمیں ہی سکھانے پڑھ رہے کیا کریں تو بڑے اچھی اچھی چیزیں